دوستو سلمان خان اور سناکشی سنہ کی شادی پر گرہ منتری امیت شاہ نے دیا اپنا شاکنگ ریاکشن جسے سن کر لوگ ہو گئے غصے میں لال پی لے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز بناتے رہیں دوستو کلوس سورسز سے خبریں آ رہی ہیں کہ سلمان خان اور سناکشی سنہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فروری میں شادی ہونے والی ہے اور شادی تب تک رکی ہے جب تک ان کی شوٹنگ ختم نہ ہو جائے اور ہر کوئی سلمان اور سناکشی کی شادی کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے وہی پر بولیوڈ کے سپرسٹار کافی ریاکشن دے رہے ہیں سلمان اور سناکشی کی شادی پر اور وہیں امید شاہ جو کی گرہ منتری ہیں انہوں نے سلمان خان اور سناکشی کی شادی پر بہت بڑا بیان دیا ہے جسے سن کر لوگ گسے میں آ گئے ہیں امید شاہ نے کہا کہ سناکشی سنہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہیں اور سلمان خان مسلم دھرم سے تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلمان اور سناکشی کی شادی ہندو ریتی رواز کے مطابق ہونی چاہیے اگر سناکشی کی شادی ہندو ریتی رواز کے تحت ہوتی ہے تو یہ ہندو دھرم کی جیت ہوگی ہندوستان میں اور وہیں سناکشی اور سلمان کی شادی کو لے کر امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ شادی اگر ہندو ریتی رواز سے ہوگی تو زیادہ اچھا ہوگا اسی بات پر شاہ پر غصہ ہیں انہیں بھلا بھرا کہہ رہے ہیں انہیں ایسا بیان نہیں دینو چاہیے امید شاہ کی آخر میں یہ کہنا تھا کہ یہ شادی اگر ہندو ریتی رواز کے تحت نہ ہوئی تو سلمان خان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ امید شاہ سلمان کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آنے والے وقت میں سلمان اور سناکشی شنہا شادی ہندو ریتی رواز کے تحت کرتے ہیں یا مسلم ریتی رواز کے طاحت یہ تو دیکھنے والی بات ہے پولیوڈ انڈسٹری میں ہندو اور مسلم دھرم کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ٹیلنٹ اور محنت کو دیکھا جاتا ہے تو وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ امیت شاہ جیسے نیتا کو پولیٹکس میں پولیوڈ کو نہیں لانا چاہیے اس معاملے میں پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے دوستو سلمان کھان اور سوناکشی کی شادی کے بے سبری سے انتظار ہیں ان کے فین کو کیا آپ کو بھی ہے کومن فریکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد